اس وقت ایک ہی ادارہ ہے جو اونرشپ لیتا بھی ہے لیکن کبھی چھپ کے لیتا ہے کبھی کھل کے لیتا ہے تو اس کو کھل کے اونرشپ لینی چاہیے اگر وہ نہیں لیں گے وہ یہ سمجھیں گے یہ سیاستدان ہونے کرنا ہے تو مجھے کوئی میری نظر میں کوئی ایسا سیاستدان ہے نہیں جو اس وقت اس کیپیسٹی میں ہو کہ اس کے پاس اتنی پاورز ہوں کورپیٹ فارمنگ تو ابھی ادارہ نہیں شروع کروا دی ہے جنرل آسی مونیر نے ایک بہت اچھا سٹیپ لیا اور انہوں نے اس چیز کو شروع کیا علیمز کے نام سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بلیسنگ ہے پاکستان کے لیے بہت پاسیٹیو پوائنٹ ہے اس سے آپ کا پورا ملک جو ہے آپ کے پاس آنے والے وقت میں اتنے ڈالر نہیں ہوں گے کہ اگر آپ کے ملک میں گندم نہیں ہے تو آپ باہر سے گندم خرید سکیں کم سے کم اس حد تک تو آپ کفیل ہو جائیں گے کہ آپ کم سے گندم ایکسپورٹ کرنے والے ملک میں چلے جائیں گے بدقسمت ہی نہیں کہ ایک ذری ملک وہ گندم خریدتا ہے مس منیجمنٹ ہے نا چاہو کا ایک ہی راستہ ہے کہ ادارہ خود آگے آئے ہم دنیا میں وہ بدقسمت قوم بنے ہوئے ہیں کہ جو دنیا میں جیوغرافیہی لحاظ سے ایک بہت اچھی جگہ پہ ہے مگر اپنی ہماکتوں سے اپنے آپ کو لینڈ لاغ کر لیا ہے آئے روز جو ہم یہ مہنگائی اور یہ ڈالر کا اوپر جانا اس کی ایک بڑی وجہ چائنہ کے قرضے ہیں جو سود میں زیادہ ہیں ایران کا رشیہ کے ساتھ معاہدہ ہو گیا کہ وہ روبل میں اور ایرانی کرنسی میں ڈیل کریں گے اور ہم یہاں پہ سرکولر جاری کرتے ہیں کہ ہماری افغانستان کے ساتھ ٹریڈ ہوگی وہ ڈالر میں ہوگی ونٹر بائن وہ بنا رہے ہیں تین میگا وارٹ کی آپ یہ دیکھیں دو دو سو میگا وارٹ کے جنیٹرز بنا رہا ہے جو پورے پورے شہروں کو بجلیاں دے رہے ہیں آپ کو بس کوئی پلان ہو کہ کیا ہونا چاہیے میں کوئی پلٹیکل بات نہیں کروں گا لیکن دوہزار اٹھارہ سے پہلے ایک پارٹی آئی عمران خان صاحب آئے اور وہ نارہ تھا کہ ملک بدلے گا قوم بدلے گی چینج کا ایک نارہ تھا میں کسی پلٹیکل اس میں بحث میں نہیں جاتا لیکن عملی طور پر حالات اس میں بہت سے کانسیکوینسیز ہوں گے پیٹی آئی کے پاس بھی بہت سے اس کے جوابات ہوں گے لیکن میں اس کا انڈ بتا رہا ہوں کہ اس کا انڈ کیا ہوا اس سے ایک بڑی تباہی پہ ہوا اس کی وجہ کیا ہے کہ پلان نہیں ہے کوئی اونرشپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ میرا ملک ہے اور مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہے کوئی بھی پارٹی ہے اور میں حقیقت آپ کو ایک بار بتاؤں اس وقت جو ایک ہی ادارہ ہے جو اونرشپ لیتا بھی ہے لیکن کبھی چھپ کے لیتا ہے کبھی کھل کے لیتا ہے کھل کے لیتا ہے تو اس کو کھل کے اونرشپ لینی چاہیے اگر وہ نہیں لیں گے وہ یہ سمجھیں گے یہ سیاستدان ہونے کرنا ہے تو مجھے کوئی میری نظر میں کوئی ایسا سیاستدان ہے نہیں جو اس وقت اس capacity میں ہو کہ اس کے پاس اتنی powers ہوں کیونکہ کوئی بھی آپ کا plan ہے اس کے لیے power چاہیے اور پاکستان میں جو جمہوریت کی صورتحال ہے وہ ابھی اپنی بڑی اقتدائی شکل میں ہے لوگوں کے اندر اتنا ایک شعور نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے اس کو دیکھ سکیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچاؤ کا ایک ہی راستہ ہے کہ ادارہ خود آگے آئے اپنی جس طرح کسی دور میں ایوب ایک planning لے کے آئے تھا اس طرح ایک planning لے کے آئے اس میں سب سے بڑی کیا چیز ہوگی اس میں ہم کہاں پھڑ ہم اس وقت دنیا میں ہم ایک جغرافیہ لحاظ سے ایک بہت اچھی جگہ پہ موجود ہیں لیکن اپنی ہماکتوں سے دنیا میں ایک land lock country ہے کیسے ہمارے ایران سے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں بلکہ ٹھیک ہے ہماری ان کے ساتھ کوئی ایسی banking transaction موجود نہیں ہے ہماری ایک بہت بڑا علاقہ ہمارا ایران سے لگتا ہے بلکہ ٹھیک ہے ہماری افغانستان کے ساتھ کوئی terms نہیں ہے ہماری ان کے ساتھ banking کوئی exchange نہیں ہے کوئی تجارت نہیں ہے ہماری انڈیا کے ساتھ ایک بہت بڑی سرحد لگتی ہے ہماری ان کے ساتھ banking exchange تو مطلعہ ہم دنیا میں وہ بدقسمت اس وقت قوم بنے ہوئے ہیں کہ جو دنیا میں جیوغرافیہی لحاظ سے ایک بہت اچھی جگہ پہ ہے مگر اپنی ہماگتوں سے اپنے آپ کو لینڈ لوگ کر لیا ہے بلکہ ہمارے خطے ترقی کرتے ہیں ملک کہاں ترقی کرتے ہیں ہم چائنہ ہے چائنہ میں چائنہ تو ایک بزنس میں ہے اس وقت پاکستان جتنے کرزوں کا بوجھ برداشت کر رہا ہے آئے روز جو ہم یہ مہنگائی اور یہ ڈالر کا اوپر جانا اس کی ایک بڑی وجہ چائنہ کے کرزیں ہیں جو سود میں زیادہ ہیں جو ہمیں تکلیف دے رہے ہیں چائنہ ان کرزوں کو ری شیڈول نہیں کر رہا ہمیں ہر دفعہ ایک سال کے بعد اس میں پھسا لیتا ہے جس طرح وہ کمپیوٹر سسٹم میں کچھ ماہر لوگ بگ سسٹم لگا دیتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد ان کی ضرورت پڑے تو چائنہ نے تو ہم میں وہ لگایا ہوگا ہے کہ ہم ہر سال کرزوں کے لیے پھر چائنہ کے پاس جانا پڑتا ہے وہ اگر اس کو مطلب اگر ہمارے ساتھ واقعی دوستی ہے تو اس کو ری شیڈول کرے ہمارے ساتھ دس سال کے لیے آگے لے جائے پاکستان کے ساتھ دوستی ہے تو دینے تو ہیں تو پاکستان آسانی سے دے دے اپنی جو ایمرجنسی کی صورتحال اس سے باہر نکل جائے تو کرنا کیا ہوگا کیونکہ دیکھیں سیاستدان نہیں کر سکتے ادھارہ کر سکتا وہ یہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے تمام جو ہمسائے ممالک ہیں ان کے ساتھ اپنے کوریڈورز کو کھولیں اور سپیشلی بزنس کوریڈورز کو کھولیں میں آپ کو ایران کی مثال دیتا ہوں جو ابھی میں ابھی فوری مہاں سے ہی آیا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک گاڑی ایک کمپنی کی اچھی جو مناسب ہے وہ ایک کروڑ روپے کی گاڑی ہے اور اس سے زیادہ آرام دے گاڑی ایران خود اپنے ملک میں بنا رہا ہے جو وہ ایک کروڑ ستر لاکھ گاڑیاں بنا کے اپنی ان کی سڑکوں پر چل رہی ہیں ایک کروڑ ستر لاکھ گاڑی ہیں وہ خود بنا رہا ہے ٹوٹل ایرانی میٹ گاڑی ہے اور وہ پاکستانی سترہ لاکھ روپے سولہ سترہ لاکھ روپے کی گاڑی ہے وہ خوبصورتی میں شاید ان گاڑیوں سے مطابقت نہیں رکھتی مگر وہ اپنی ریلائیبیلٹی میں ان سے زیادہ ہے تو آپ وہ ٹریڈ کریں آپ یہ اتنا پیسہ یہاں سے آپ کا مطلب ڈالرز کی صورت میں باہر چلا جاتا ہے جو پروفٹ جو غیر ملکی کمپنیاں پاکستان میں کام کر رہی ہیں اب میں گاڑی لیتا ہوں ایک کروڑ پر کیا آپ گاڑی لیتا ہے جتنے بھی پاکستانی لوگ جس برینڈ سے بھی لے رہے ہیں وہ کیا کرتا ہے وہ سارا پیسہ آپ کی حکومت کو کہتا ہے کہ یہ میرا پیسہ ہے اس کو ڈالرز میں کنورٹ کر دیں مجھے باپس باہر لے کے جانا ہے تو وہ باہر لے جاتا ہے تو آپ یہاں کے لوگوں کو کہیں کہ پاکستانی جو سنتکار ہیں ان کو اکٹھا کریں ان کو کہیں کہ آپ کنسورشم بنائیں ہم آپ کو سہولتیں دیتے ہیں جس طرح مودی نے دیا ہے انڈیا میں ہم آپ کو سہولتیں دیتے ہیں آپ یہاں پہ کار کے پلانٹ لگائیں آپ یہاں پہ کارپریٹ فارمنگ کا آغاز کریں آپ یہاں پہ جو اپنی کنسورشم بنائیں انہیں اجازت دیں کہ آپ یہاں پہ ہائیڈل جو ہے کارپیٹ فارمنگ تو ابھی ادارے نہیں شروع کروا دی ہے میں ایک بہت پوزیٹیو پوائنٹ بہت پوزیٹیو پوائنٹ ہے اس سے آپ کا پورا ملک آپ کے پاس آنے والے وقت میں اتنے ڈالر نہیں ہوں گے کہ اگر آپ کے ملک میں گندم نہیں ہے تو آپ باہر سے گندم خرید سکیں کم سے کم اس حد تک تو آپ کچھین ہو جائیں گے کہ آپ کم سے کم گندم ایکسپورٹ کرنے والے ملک میں چلے جائیں گے بدقسمت ہی نہیں کہ ایک ذری ملک وہ گندم خریدتا ہے مس منیجمنٹ ہے نا بلکو ٹیٹ یہ خطے کی مطبع ہمارا خطہ وہ ہے جو سونا اگلتا ہے صحیح بہت اور ہم وہاں سے خریدتے ہیں تو یہ ہماری مس منیجمنٹ ہے جنرل آسی مونیر نے ایک بہت اچھا سٹیپ لیا اور انہوں نے اس چیز کو شروع کیا لیمز کے نام سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بلیسنگ ہے پاکستان کے لیے لیکن اس کے علاوہ بہت کچھ کرنے کو انڈیا کے ساتھ آپ ٹریڈ شروع کریں جب آپ کی ٹریڈ شروع ہوگی آپ کے ٹائز ڈیولپ ہوں گے تو آپ کے جنگ کے خطرات کم ہوں گے دونوں سائیڈ سے کیونکہ دونوں سائیڈ سے آپ کے انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائیں گے انڈسٹریز کے اور جب انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائیں گے تو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ جنگ ہو بالکل ٹھیک ہے ایک دوسرے کی ضرورت بن جائیں گے ایک دوسرے کی ضرورت بن جائیں گے اور ایک دوسرے کو فائدہ مند بن جائیں گے ایران کے ساتھ شروع کرنے افغانستان کے ساتھ شروع کرنے ہیں دنیا افغانستان کے ساتھ بزنس کر رہا ہے چائنہ کر رہا ہے ایران نے رشیہ کے ساتھ جو ٹریڈ سٹارٹ کیا وہ ایران دنیا میں کس حد تک آگے چلے گئے کہ ایران کا رشیہ کے ساتھ معاہدہ ہو گئے کہ وہ روبل میں اور ایرانی کرنسی میں ڈیل کریں گے اپنی کرنسی کرتے ہیں ڈالر کو انہوں نے مائنس کر دیا اور ہم یہاں پہ سرکولر جاری کرتے ہیں کہ ہماری افغانستان کے ساتھ ٹریڈ ہوگی وہ ڈالر میں ہوگی یعنی کہ ایک ایسا مول جس پہ اور افغانی میں ہو رہی تھی ہم نے ایک سرکولر جاری کر کے اس کو ڈالر میں کنورٹ کروائے یعنی کہ جس ملک میں سینکشنز لگی ہوئی ہیں بہت زیادہ وہ اس ٹائم کے اوپر ترقی کر رہے ہیں اور جو ہم لینڈ لک خود ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ایک سینکشنز نہیں ہے ہمارے اوپر پیان جاتا ہے بہت سی کمپنیز پیان جاتا ہے لیکن اس سے نکلنے کے لیے لوگ ایفرٹس کرتے ہیں لیکن یہاں پہ مسئلہ اس وقت علمیہ عدیل صاحب یہ ہے کہ ایفرٹس کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ کونسا میرا ہے بالکل ٹھیک ہے اونرشپ نہیں ہے کسی کے پاس اور اونرشپ ہو بھی تو اونرشپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کوئی ایسے سٹیپس لینے کے لیے تیار نہیں ہے اس کو رکھتا کہ میرے یہ چند دو چار سو کارڈ بولٹس یہ خراب ہو جائیں گے وہ اس کے لیے کوئی بولٹس ٹپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ بہت ضروری چیزیں ہیں بالکل ٹھیک ہے غازی بھائی مجھے دو باتیں آپ سے پتا چلی تھی تو میں خودنا بڑا پریشان ہوا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ ایٹیس یہ جو باتیں کیونکہ ہر ایک کے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ ان کو کوئی انوائیڈ کرے اور وہاں پر کوئی چلا بھی جائے تو اس کو اتنی چیزیں دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا عدیل بھئی آپ یہ دیکھیں میں نے وہاں دیکھا کہ ایک فیکٹری میں ہم گئے وہاں پہ وہ تین میگا وارٹ کی یہ جو وینڈ ملز وینڈ جو ہے نا وینڈ ٹرمائن تین میگا وارٹ کی آپ یہ دیکھیں ہمارا جو پورا علاقہ ہے نورڈن ایریاز کا جی بی کا وہاں پہ سردیوں کے موسم میں وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے یہ ٹوریزم اس کی وجہ ہوتا ہے کہ رستے بند ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ سہولتیں نہیں ہوتیں میں مثال دیتے تو ناران کی کہ ابھی رستے بند ہو جائیں گے اور اس کے بعد وہاں پہ بجلی نہیں ہوگی کیونکہ وہاں پہ بجلی چھوٹے چھوٹے انہوں نے وہ لگائے میں پانی کے اوپر اس سے چل رہی ہے تو وہ پانی بند ہو جاتا ہے برف چم جاتی ہے اب اگر وہاں پہ وہ وینڈ ٹربائن لگا دی جائے تو وہاں پہ ہیٹنگ سسٹم آ جائے گا تمام ہوتلز میں اور گورنمنٹ وہاں پہ محایہ کرے بڑے درالرز کو روڈز بھی کھل جائیں بجلی بھی بنے گی بجلی بھی بنے گی ٹوریزم ایمپروف ہوگا مطلب وہاں پہ وہ ایران بنا رہا ہے وہ دو دو سو میگا وارٹ کے جنیٹرز بنا رہا ہے دو دو سو میگا وارٹ کے میگا وارٹ کے جو پورے پورے شہروں کو بجلیاں دے رہے ہیں مطلب اس پہ وہ وہ میں نے بنتے ہوئے دیکھے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ہم بہت پیچھے ہیں ہم کیا کرنے ہیں ہم دنیا کی ایک صرف منڈی بن کے رہے ہیں جس کا دل آتا ہے آتا ہے یہاں پر بائنگ کرتا ہے ہم ایک چرادہ کی صورت میں مطلب پاکستان بھٹو صاحب بہت سے اچھے کام کیوں گے لیکن جو نیشنلائزیشن ہے اس نے تو ملک کو دوبارہ اٹھنی نہیں دیا تو ہمیں تو اس کو دوبارہ سے اٹھانا ہے انڈسٹری کو اپنی اگری کلچر کو یہی تو چیزیں ہیں جو ہمیں بچا سکتی ہیں ورنہ یہ کرزیں ہیں ان کے اوپر سود پڑھتے جائیں گے ہم دبتے چلے جائیں گے ہم کیا کیا دیں گے ہم موٹر وے دے دیں گے ہم ائرپورٹس دے دیں گے ہم اپنی پورٹس دے دیں گے اور کیا دیں گے کل کو پھر ہم اسی کے اندر یہ محکوم قومی بن کر آ جائیں گے اس سے نکلنے کے لئے کچھ تو سٹیپ نہیں ہے قاضی بھی بہت زیادہ علامنگ سیچویشن ہے میں چاہوں گا کہ یہ باتیں آپ کی عوام تو سنے گی لیکن جو جو ڈیسیئن میکر ہیں وہ بھی سنے ہیں مجھے لٹرلی میرا کاش میرے وسائل ہوتے تو میں ناردن ایریاز اگر ایران سے ہی ریکویسٹ کر رہتا ہے کس طرح لگانی ہے بتا دیتے ہیں ہمیں وہ تو ہم وہاں پر لگا کے ٹوریزم انکریز کر سکتے ہیں جگہ پڑی ہوئے خالی پڑی ہوئے ایک انیشیٹیف بہت اچھا لیکن ہمارے پورا پورا ناردن ایریہ ہمارا مطبع سوات ہے ناران ہے جی بی ہے کشمیر ہے ہم سب جگہوں پہ وہ لگا کے اور وہاں پہ وہ اپنے لوگوں کو ایک تو وہاں کی عوام کو سہولت ملے ان پہ آر وائی کیا ہوگی ریٹرن آن انویسٹمنٹ کیا ہوگا اور ایسے انویسٹمنٹ ہے جو ملک کو بھی فائدہ دے رہی ہے اس کے اوپر ریٹرن انٹرسٹ بھی آ رہا ہے لیکن ٹوریزم پوری دنیا میں بہت زیادہ پروفیٹیبل بسنس ہے ٹھیک ہے اس میں پوری دنیا کو آپ بلاتے ہیں آپ اس کے لیے پاکستان میں ایک قانون سازی ہونی چاہیے مطبع پہلے بھی اتھارٹیز تو بنی ہوئی ہیں لیکن اس کو مزید ریفائن کر کے اچھے لوگ کچھ اقدامات کریں آپ کے وہ علاقے صاف سترے نظر آئیں تو پوری دنیا کے خوبصورت علاقوں میں ہے یہ پاکستان بلکل بلکل ہم وہاں ایک تو وہاں کے سب سے بڑی چیز ہے ٹوریزم تو ہے اپنی چکل وہاں کے جو ریزیڈنٹس ہیں کیا وہ عام انسانوں واری زندگی جینے کا حق نہیں رکھتے بلکل وہ تو بلکل نہیں ختم ہو جاتے ہیں جب یہ ویدر شروع ہوتے ہیں وہ تو محسور ہو کے رہ جاتے ہیں آپ یہ سب چیزیں وہاں کرتے ہیں تو ان کو بھی لگے کہ وہ ایک دنیا میں رہتے ہیں ایک اچھے ملک میں پاکستان میں رہتے ہیں تو یہ چیزیں تو پاکستان کے لیے ضروری ہیں اور ایران کیا دنیا میں بہت سے لوگ ہیں بہت سے منڈیاں ہیں کوئی کرنے والا ہونا چاہیے مسئلہ یہ کرنے والا کوئی نہیں ہے یہ سٹیٹ ہی لگا سکتی کہ پرائیوٹ انٹیٹیز بھی کر سکتی ہیں دیکھیں اس میں سٹیٹ ان کے لیے مواقع مہیا کرے پرائیوٹ انٹیٹیز سٹیٹ کے جو سرخ فیتے ہیں اس میں تو دبکے رہ جاتی ہیں وہ تو سٹیٹ خود جس طرح مدی اپنے ملک میں کھلا اس نے کہا آپ جو جو قوانین تبدیل کروانا چاہتے ہیں اپنے بزنس اپرچونٹیز کے لیے اپنے بزنس کے لیے لوگوں کی ویل فیر کے لیے کیا کیا کرنا چاہتے ہیں اس نے اپنے ملک کے لیے ہمارے سے تو اس کی دشمنی ہے لیکن کیا انڈین اس کا جادو نہیں چلتا انڈیا میں بلکو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے وہ کیوں چل رہا ہے کیونکہ وہ لوگوں کے لیے مواقع مہیا کر رہا ہے بلکل انڈسٹریلائزیشن کر دی ہے اس نے پورے انڈیا میں انڈیا میں اس وقت ایس کلاس مرسلیز ایس کلاس انڈیا میں بن رہی ہے آئی فون انڈیا میں بن رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ مواقع پیدا کرے سٹیٹ تو پاکستان میں بڑا بڑا کرنٹ پاکستان کی یوتھ میں بڑا کرنٹ پاکستان کے بزنس منز جو ہیں وہ بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن راستہ اور منزل اور یہ ساری چیزیں تو سٹیٹ نے دکھانی ہے نا انہیں کہ آپ یہ کام کریں آپ یہ کام کریں آپ کو یہ کام کریں گے یہ ملے گا یہ رستے یہ تو ہمارے پلاننگ انڈ ڈیولیپنٹ جو ادارے ہیں یہ اس طرح کے جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے دیکھنا ہے انہوں نے لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ یہ کام کریں تو اس وقت کوئی ہے کسی کو بتانے والا پاکستانی گورنمنٹ کے اندر کوئی ایسا سیریس ادارہ جو کسی سرمایہ دار کی رہنمائی کرے کسی نئے بچے کی حوصلہ افضائی کرے کہ بیٹا آپ یہ کام کریں آپ کس میں فائدہ ہو جائے گا بالکل ٹھیک ہے ایونکہ وہ کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو پرائیوٹ انٹیٹیز کے پاس جائے ان کو بتائے کہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے یہاں پر کریں یہاں پر پروفٹ ہے کوئی پلان تو بنائے کم از کم آپ یہ انڈسٹری لگائیں آپ یہ کام کریں آپ کوئی اس میں یہ فائدہ ہوگا کوئی اس پر کرنے کے لیے نہیں ہے صرف ایک بات ہے چند لوگوں کو رکھا جاتا ہے وہ جہاں کے کرزہ لے آتے ہیں ایک سال گزر جاتا ہے اگلے سال کی بات پھر کست آجتے ہیں اور وہاں ہم اس کو اس کو اتارتی ہے غازی بھئی وہ اس کو ہم کنکلیوڈ یہاں پر کرتے ہیں اور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ دوبارہ آپ ضرور ایک دفعہ ایک سیشن آٹ دیجئے گا کہ امریکن جو کہ دنیا کی سوپر باور ہے وہ ہمیشہ کہتے ہیں دوبارہ کہتے ہیں کہ میک امریکہ گریٹ اگین تو جو پاکستانیوں میں ایک ہوپ تھی نا کہ وہ ہم پاکستانی ہیں میں بڑا پراؤڈ پاکستانی تھا ابھی بھی ہوں بڑا فقیر ہے مجھے پاکستانی ہونے پہ لیکن جو ایک اندر ہوپ تھی نا کہ اب ہمارے ہاتھ سننا ہے کوئی ایسے ملتا ہے کہ ہر پاکستانی کا سب سے پہلا خواب یہ ہے کہ وہ کسی اور ملک چلا جائے وہ امریکہ چلا جائے کینیڈا چلا جائے لیکن کچھ ایسی یہاں پر کلاس ہے نائنٹی پیصد جن کا سٹیک پاکستانی ہے تو میرے خیال سے بہت رائی ٹائم ہے پاکستان کو دوبارہ گریٹر پاکستان بنانے کا اور ایک گریٹر ہوپ کے ساتھ آنے کا تھینکیو سو مچ گازی بھائی